کل گرفتاری آج پیشی پیراغن ہاؤزنگ سکینڈل میں گرفتار خاجہ برادران کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب ٹیم خاجہ سعاد اور سلمان رفیق کے جسمانی ریمانڈ کی استدا کرے گی عدالت کے باہر لیگی کارکن جمع نارے بازی کمرہ عدالت میں جانے کے لیے وکلہ کی پولیس احلکاروں کے ساتھ تلخ کلامی دھکم پیل نیب ٹیم خاجہ برادران کو لے کر نیب آفیس سے روانہ احتساب عدالت کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات عدالت کی طرف جانے والے راستے خاردار تارے لگا کر آرم ٹرافک کے لیے بند پولیس اینٹی رائٹ فورس اور رینجرز کی بھاری نفری تائینات ایم بیو کالیج شاپ ٹرافک کے لیے بند لوگوں کو دفاتر پہنچنے میں مشکلات سکولز اور کالیجز کے طلبہ بھی راستوں کی بندش پر پریشان اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے رہداری ریمانڈ میں توسیع احتساب عدالت نے قومی اسمبلی کا اجلاس ختم ہونے تک رہداری ریمانڈ میں توسیع کر دی شہباز شریف کا رہداری ریمانڈ آج ختم ہوگا شہباز شریف کے جیل میں آنے پر عدالت کو آگاہ کیا جائے گا عدالت کی ہدایت کبھی کرین پھنس گئی تو کبھی ٹرولی اُلٹ گئی شہریوں کے لیے کنال روڈ پر سفر کرنا محال ڈاکٹرز ہسپتال کے سامنے صبح صویرے چارے سے بھری ٹریکٹر ٹرولی اُلٹ گئی کنال روڈ پر ٹرافک جیم کنال سے ٹھوکر نیاز بیک تک گاڑیوں کا پہیا جیم ٹرافک بارڈن سکی کرین کی مدد سے ٹرولی کو ہٹانے کی کوشش تین گھنٹے بعد بھی روڈ ٹرافک کے لیے بحال نہ ہو سکی حکومت اور ینگ ڈاکٹرز کے درمیان ڈیڈ لوگ برکرار ڈاکٹرز کا کیمپس پل پر احتجاج کرنے کا فیصلہ شیخزائد ہسپتال کی اوپی ٹی چھٹے روز بھی بند دور دراز سے آنے والے مریضوں اور لوہیکین کو شدید مشکلات شہریوں کے لیے ایک کے بعد ایک مشکل پیل اپ گیس لوڈ شیڈنگ کا جنجال سین جی سٹیشنز اور سنتی یونٹس کو گیس سپلائے بند سنتوں کو گیس کی سپلائے چوب اس گھنٹے موطل رہے گی اینگرو پلانٹ کی مرمت کے باعث آر ایل اینج جی کی وافر سپلائے دستیاب نہیں ہکا آئی جی پنجاب امجد جاوی سلیمی کی ہائی کوٹ آمد چیف جسٹس انوار الحق سے ملاقات علاقائی بینچز کی تشکیل اور عدالتوں کی سیکیورٹی سے مطالق کمور پر تباہ تکیار مزنگ میں تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر پولیس اہلکار جام بھگ پینتیس سالہ تنویر موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ گاڑی نے ٹکر مار دی لاش مردہ خانے منتقل ڈرائیور موقع سے فرار ون ویلرز نے ایک اور جان لیلیز کی موڑ پر ون ویلنگ کرتے ہوئے موٹر سائیکل دوسری موٹر سائیکل سے جا ٹکرائی حادثے میں خاتون نسرین بی بی جام بھگ بیٹا شیر علی زخمی جناہ سپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے موٹر سائیکل سوار ساجد اور ارتضاء کو گرفتار کر لیا فضائی مسافروں کے لیے خوشکبری اب لہور سے کلالانپور کے لیے پروازے چلیں گی پی آئی اے کی چوبیس دسمبر سے پروازے چلانے کا فیصلہ ہفتہ وار پروازوں کا نیا شیڈیول جاری موسیقی